زمین پہ آسمان کا کیا نلو سن کے بتا نا زمین پہ آسمان کا کیا نلو زمین پہ آسمان کا کیا نلو علی کے در کی خاک چھان نلو علی کے در کی خاک چھان نلو زمین پہ آسمان کا کیا نلو علی کے در کی خاک چھان نلو علی کے در کی خاک چھان نلو بہت اچھا شیر پڑھ رہا ہوں میرے نبی کی بات مانن لو میرے نبی کی بات مانن لو میرے نبی کی بات مانن لو حسن حسین کی امان لو میرے نبی کی بات مانن لو میرے نبی کی بات مانن لو میرے نبی کی بات مانن لو نبی کی بات مانن لو بہت اچھا شیر سن لیجیے سمان کرنا ہے جو چھونا چاہتے ہو آسمان جو چھونا چاہتے ہو آسمان جو چھونا چاہتے ہو آسمان تو علی کے لال سے اڑان نلو علی کے لال سے اڑان نلو علی کے در کی حاق چھان نلو علی کے در کی حاق چھان نلو جو کبھی کبھی جلسوں میں جو آخری میں کچھ لوگ بچتے ہیں نا ہم ان پر بہت ناز کرتے ہیں بہت فقر کرتے ہیں یہ بولتے ہیں کہ جو جلسہ دیکھنے آیا تھا وہ گیا جو جلسہ سننے آیا تھا وہ بیٹھا ہے وہ چیکھنے چھنے آنے والے چھلے گا اب یہ شاید ہی سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں لیکن یہاں کچھ امتا سا نظر آرہا ہے آخری شیر پڑھتا ہوں سواد بار علی کے در کی خاق چھان نلو جو یہ کہے علی کے ہم بھی ہیں جو یہ کہے علی کے ہم بھی ہیں جو یہ کہے علی کے ہم بھی ہیں تو پہلے ان کا انتہان نلو علی کے در کی خاق چھان نلو علی کے در کی خاق چھان نلو تو اب نظر سن لیجی ایک مکڑا دو پر چھوکے کمیٹی کا حکم ہے ہاں موکے مدینہ بلے یوکے ناہی لگی دل کی اگیا بجھے یوکے ناہی لگی دل کی اگیا بجھے یوکے ناہی کبھی دل کے انگ ناہی مائی یوکے ناہی کبھی دل کے انگ ناہی مائی یوکے ناہی ہاں موکے مدینہ بلے یوکے ناہی مائی یوکے ناہی ایک مطلع دو شیر اور سن لیجی این آتی پاک مطلع پڑتا ہوں کونے ہیں نئی پہلے دن چلے گئے انہوں نے اس سے کہا تا کہ حضرت علی مولا علی کے منقبہ کے کچھ شیر پڑ گئی تو میں نے بیٹھنے کے بعد اسے کہا کہ فرمائز اگر وقت رہا تو بلے میری فرمائز نہیں یہ کمیٹی کی لوگوں کا مقبہ ہے کہ مولا علی کے منقبت میں کچھ شیر پڑ گئی بس دو تیس شیر ہے ایسا سن کے بتانا مجھے کہ مجھے لگے کہ سننے والے لوگ بیٹھے ہیں مجھے یہ نہ لگے کہ وقت بزارنے والے لوگ بیٹھے ہیں ہے نا مجھے لگے کہ شاعری سننے والے بیٹھے ہیں سماعت فرمائے بھائی دیکھنا نئی منقبت میں کچھ شیر پڑتا ہوں سماعت فرمائے بھائی دیکھنا